ناظرین پاکستان کے سب سے بڑی سیاسی جماعت پی ٹی آئی جس میں ان دنوں اقتلافات نظر آ رہے ہیں ہمیں جو بڑے سیاسی رہنماں ہیں بڑی قائدت ہے ان کی آپس میں نہیں بن پا رہی ہے اور یہ خبر پہنچی ہے بانی پی ٹی آئی ترپی اور اس کے بعد انہوں نے جو گروپس ہیں جو کہ اس وقت اقتلافات کا شکار ہیں ان کو ملاقات کے لیے بلایا ہے رضی صاحب آپ سے جانا چاہوں گی کہ جو اقتلافات سامنے آ رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ قائدت کا فقدان ہے یا پھر ان کے نظریات آپس میں نہیں ملتے خیالات آپس میں نہیں ملتے دیکھیں ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جس کو ہم پائیڈ پائیپر کا دور کہہ رہے ہیں پائیڈ پائیپر کی پائیپنگ کے پیچھے یا پائیپ جو بجا رہا ہوتا تھا اس کے پیچھے جب لوگ چل رہے ہوتے تھے تو ان کو آپ روک کے کہیں سمجھانے کی کوشش کریں وہ ہپناٹائز ہوتے تھے اسی طرح اس وقت ہمارا میڈیا جو ہے وہ امرانہ ٹائز ہے یعنی میری اینکر نے اس سیگمنٹ کو اوپن کیا ہے تو اس نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کر کے کیا ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی آپ اندازہ کیجئے ہم پبلک اپینین میں نہیں آتے ہم امران نامہ میں آتے ہیں یعنی میں مجھے دو ماہ ہو گئے ہیں تقریبا کبھی اس پروگرام میں سے یہ ٹاپک مس نہیں ہوا حالانکہ آج کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ جماعت اسلامی نے کل ایک پریس کانفرنس کیا انہوں نے کہا جی کہ ہم دھرنا لے کے جائیں گے اسلام آباد اور بارہ جولائی کو ہمارا وہاں پہ پہ پہنچ ہوگی اور ہم اس دھرنے کو اس وقت تک نہیں اٹھائیں گے جب تک سرکار مہنگائی کے سارے اقدامات واپس نہیں لے لیتی اب ان کے اس اعلان کی کئی جہتیں ہو سکتی ہیں نواز شریف صاحب جیل میں تھے ان کو کوئی رلیف نہیں مل رہا تھا مولانا فضل الرحمن صاحب دھرنا لے کے آئے اور اس دھرنے کے کور کے اندر نواز شریف صاحب جو تھے وہ پلیٹلیٹس پورے کروانے کے لیے لندن تشریف لے گئے تو کیا اب کسی کے پلیٹلیٹس پورے کرنے کا اتمام ہونے لگا ہے اور جماعت اسلامی سہولتکاری کرنے لگی ہے بہت سارے پہلوں ہیں جس میں بیس ہو سکتی ہے لیکن ہم عمران خان دکھائی دیتا ہے ہم عمران خان کھاتے ہیں ہم عمران خان پیتے ہیں ہم عمران خان سوتے ہیں ہم عمران خان سونگتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ شروع ہوتا ہے آپ کے نیوز روم سے وہاں سے یہ ایسی عمران اٹائزیشن ہوتی ہے کہ اور دنیا کے اندر کوئی موضوع ہی نہیں ہے